ماتھے والی آنکھوں سے نہیں دیکھا دل والی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرا اب آپ سے سوال ہے ان آنکھوں کا نور اور دل کا نور ان دونوں میں کتنا فرق ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آنکھوں کا اندھا ہو لیکن دل کا اندھا نہ ہو اور کیا ایسا ہو سکتا ہے آنکھوں کے حوالے سے وہ نور رکھتا ہو لیکن دل کا اندھا ہو ملکی سعودی سی بات ہے جس کے دل میں حب علی ہے اگرچہ کہ وہ نابینا ہے جس کا دل محبے آل محمد ہے اگرچہ کہ وہ مادر ذات بھی نابینا ہو پھر بھی وہ نور والا ہے اصل میں وہ اندھا نہیں ہے اندھا وہ ہے جس کی آنکھیں جتنا بھی دیکھیں دل محبت علی سے سرشار نہ ہو کیونکہ اندھے پن کا دوسرا نام منافقت ہے دل کے اندھے کا دوسرا نام کیا ہے اور یہ ہم نے نہیں کہا صحابہ بھی کہتے تھے رسول اکرم کے دور کی بات کنہ نعرف المنافقین بے بغض حمالی ابن عبی طالب ہم رسول کے دور کے منافقوں کو پہچانتے تھے علی کا بغض اور رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا صحابہ نے بھی کوئی اپنی قرارداد پاس نہیں کی تھی کہ انہوں نے اپنی اسمبلی بنائی اور اپنے طور پر یہ فرمولہ بنایا ہو رسول اکرم نے فرمایا تھا تو صحابہ نے سمجھا کیا فرمایا رسول نے یا علی حقوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض منافقت ہے اور بتائیے جو اندر کا منافق ہو وہ اندر کا اندھا ہے یا اندر کا بینہ ہے اندھا ہے منافق ہی اندھا ہے مومن ہی اصل اندھا نہیں ہے دل کا اندھا نہیں ہے اس لئے قرآن کہتا ہے ولیکن تعمل قلوب ان پیمانوں کے دل اندھے ہو گئے تو اس لئے میرے محترم دوستو ہمیں نظر آنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ تراصل یہ مجالس اور یہ قرآن اور یہ قرآن سامت اور قرآن ناطق اللہ نے کیوں بھیجا ہے ہدایت کے لئے اور جو بھی چیز ہدایت کرے وہ نور ہے اللہ نور ہے کہ وہ بھی ہادی ہے رسول نور ہے کہ وہ بھی ہادی ہے امام نور ہے کہ وہ بھی ہادی ہے قرآن نور ہے کہ وہ بھی ہادی ہے ایمان نور ہے کہ وہ بھی ہادی ہے اسی لئے علماء بھی نور ہے کہ وہ ہادی ہیں مومن خود نور ہے کہ اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے اگر حب علی نور ہے تو خود علی کیوں نور نہیں اگر آل محمد کی محبت نور ہے تو خود آل محمد کیسے نور نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نور کو ہی نہیں سمجھتے نور ہوتی کیا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب نور کو سمجھنے کا میعار غلط ہو جاتا ہے تو فیصلہ بھی غلط ہو جاتا ہے جب میعار غلط ہو جائے کسوٹی غلط ہو جائے تو نتائج غلط ہو جاتے ہیں اس لیے تو میں آپ کی خدمت محبت کر رہا ہوں آپ کو بھی اپنی نورانی مجلسوں کی کامیابی اور ناکامیگاہ جو میعار ہے اس کو صحیح اور سالم رکھنا چاہیے اور ان بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہ دیجئے جو فقط کمرشل پیس پر مجالس پڑھتے ہیں جو روزی کمانے کو اہمیت دیتے ہیں ہدایت کو اہمیت نہیں دیتے ہدایت تو وہ کر سکتا ہے جو پہلے خود ہدایت یافتہ ہو اور جس کے اپنے پاس ہدایت نہ ہو دوسرے کو کیا دے گا جس کو اپنے کوئی پتہ نہ ہو کہ توحید کیا ہے وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا تو اس لیے میرے عزیز محرمانو توحید کے علم بردار کا نام ہے علی ابن عبیدالے اور اس لیے ہمیں ان نکتوں کو بہت زیادہ وزن دینا چاہیے اگر آپ پریشان نہیں ہو رہے تو ایک پاواز بلند سلام آتے لیے اور اس لیے میں آپ کو حدیث کی تفصیل میں لے جا رہا تھا کہ حدیث یا جس سے دوسرے الفاظ میں سنت بھی کہا جاتا ہے رسول کی سنت اس کی تین قسمیں ہیں رسول کا قول بھی رسول کی سنت ہے رسول کا عمل و کردار بھی رسول کی سنت ہے حتیٰ کہ علماء و محدثین نے اس حد تک بھی مانا ہے کہ اگر کوئی کام رسول کے سامنے کوئی اور کرے یا کوئی بات رسول کے سامنے کوئی اور کرے رسول اکرم اس بات کو پسند کرے خاموش رہے تو یہ بات بھی حدیث ہو جائے گی اور یہ عمل بھی حدیث ہو جائے گا کیونکہ رسول اکرم کبھی بھی باطل پر خاموش نہیں ہوتے باطل کی تعیید نہیں کرتے رسول کی رسالت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی غلط بات کی تعیید نہ کریں خاموش نہ رہیں اگر وہ ناراحتی کا اظہار کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بات غلط تھی اگر ان کے چہرے کے بل بدل جاتے ہیں تو سمجھ جو یہ بات یہ اقدام غلط تھا یہ سب کچھ غلط تھا اور اسی لئے رسول کا قول رسول کا فعل اور رسول کی تعیید یا تقریر بھی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے تو اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے حضرتِ حمارب نے یاسر کے پاس پیچھ چلتے ہیں اگر آپ چلتے ہیں تو باوازِ بلند سلامات پڑھیں حضرتِ حمارب نے یاسر کے دست پر رسولِ اکرم نے دا اثر پر رسولِ اکرم میں دستِ شبقت پھیرا پھیدہ جو کرو گیا تو سارے صحابہِ اکرام کا روخ ہو اس منظر کی طرف چلا گیا اس لئے کیونکہ معمولی شخصیت نہیں تھی ممار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین ہے اور جو ہے وہ رحمت کا ایک کرشمہ دکھا رہا ہے رحمت کر رہا ہے رحمت کا ایک منظر سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح عالمین کی رحمت اپنا دستِ رحمت امار کے سر پر پھیر رہی ہے اس کے بعد اب جب سر متوجہ ہو چکے تھے اور رسولِ اکرم چکے پڑے باریک بین تھے اور حادیے باریک بین تھے وہ ہر عمل میں ہدایت کا رخ پیدا کرتے تھے اور ہدایت کے پہلو کو جنم دیتے تھے ان کی باتیں کوئی عام مقاصد کے لئے نہیں ہوتی تھی ان کی ہر حرکت قیامت تک کے لئے ہدایت کا پیغام دیتی تھی ان کا ہر قول قیامت کی حدود تک کے لئے شم سے ہدایت بنتا تھا اور اسی لئے رسولِ اکرم کی سیرت اور رسول کا قیدار رسول کے اقوال آج بھی اتنے ہی نورانی ہیں جتنے اس دور میں تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں تو بہت ڈھلی ہو گئی میری مجلس فرض کیجئے کہ دو سال بعد پھر وہی پڑھوں گا تو آپ کہیں گے بات ہوگا پرانی ہے اللہ ٹھیک ہے نا میری مجلس پرانی ہو سکتی ہے لیکن مہران ہو نہ رسول کا ذکر پرانا ہوتا ہے نہ رسول کا کردار پرانا ہوتا ہے نہ رسول کی حدیث پرانی ہوتی ہے جس طرح قرآن پرانا نہیں ہوا اسی طرح رسول اور آلِ رسول بھی پرانے نہیں ہوئے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنِ سامت کیا ہے اور قرآنِ ناطق کیا ہے تو حضرتِ اممار نے ایک جملہ بہت اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بولی کیا بولا فرمایا یا اممار تَقْتُلُكَ الْفِحَتُ الْبَاغِيِ تَدْعُوْهُمْ الْحَقْ وَيَدْعُونَكَ الْنَّارِ اے اممار ایک وقت ایسا آئے گا جب تجھے ایک باغی کی روح قتل کر دے گا حالکہ تُو انہیں حق کی طرح بولا رہا ہوگا اور وہ تجھے باطل کی طرح بولا رہے ہوگا کون فرما رہا ہے وَوَار صلی اللہ کہ اللہ اچھا عجیب ہے ہے وَمَار صلی اللہ کہ اللہ رحمت اللہ اممار بیچارہ پڑے خلوص محبت جذبہ خیر کے ساتھ رسول اکرم کی مسجد کی اینجوں اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں مٹی ڈالے ہوئے ہیں اپنی ریش پہ مٹی ہے اس کے کپڑے مٹی مٹی ہے وہ مٹی مٹی مزدور بیچارہ یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے دست شفقت پھر رہا ہے شاباش دیئے اس کے اوپر رحمت کیے اور اس میں تم نے اس کے قتل کا تذکرہ شروع کر دیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے اسی یہ کسی ہے اشاء اللہ مرے تو واضح ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا اگر ہم کسی کی موت کی بات کریں تو اس کو اچھی نہیں لگتی وہ اس کو بدعا سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنی ناراض کی ہو جاتی ہے اس کی لیکن میں حیران ہوں امار ابن یاسر کے ایسے عظیم عمل کے جواب میں اتنی عظیم ترین خدمت کہ جس خدمت کا سواب آج تک امار کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے مسجد و حرام کے بعد سب سے افضل مسجد کونسی ہے وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ سواب ہے جی وہاں جا کر دعا مانگنے کی کسی ایسیت ہے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جو اس باغ میں جانا چاہتا ہے وہ باغ جبا لند سلوات پڑے اے جینے جینے میں جانے ہوئے اے میں جانا کہ آپ سلوات پڑھو یہ سلوات نہیں ہو یہ سلوات آپ نے ویسے ہی رسمی سلوات کے طور پر پڑھیا یہ کسی خاص مقصد کے لئے پڑھیا کونسا مقصد رہوزت و من ریاض جنہ میں پہنچنے کے لئے یہ زندگی میں جانے کے لئے سلوات پڑھنے ہو یا مرنے کے بعد زندگی میں پروگرام ہے اچھا پھر اگر پوری جیدیت اور سنجیدگی کے ساتھ ہے تو ایک مرن پر پھر باوازِ بلند سلوات خوب لیکن پیسے لگیں گے یہ مرک میں جاؤ گے لگ سن کون جیسی اچھا اللہ جیسی کلہ خرید کر یا مدینہ ویسو مدینہ ویسو زندگی سو نا اینکتنا ہوئے یو درو اللہ دے وے اسی سلوات کی برکت سے جو آپ نے پڑھی ہے انہی سلوات کی برکت سے انہی محمد و حال محمد کے تو فحل سے ان پاک ہستیوں کے صدقے سے آپ نے ان پر سلوات پڑھی ہے اللہ آپ پر راضی ہو گیا اللہ نے آپ کو تین لاکھ روپیہ دے دیا فرض کیجئے اب ادھر سے تین لاکھ روپیہ مل گیا ادھر سے ساتھ کوئی کلہ بک رہا ہے اب یہ تین لاکھ کدھر جانا چاہیے آپ چاہیے میں دیکھتا ہوں کتنا چاہیے تو اب مطلب ہے مطلب یہی ہے نا اگر نہیں جائے گے تو وہ دیکھ رہا ہے تیری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے تیری سلواتوں کو بھی سن دہا ہے سمجھ لے گا تو منافق ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اس لیے میرے عزیز دوستو ہر عمر میں آپ کو مخلص ہونا چاہیے اور تیری ہر نکن و حرکت پر نگاہ ہے نظر ہے ان کرامن قاتبین کی اس کی جس نے ان کو کرامن قاتبین بنا کر معمول فرمایا ہے اور ان حسنیوں کی جن کی خدمت یہ بھی اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں تو اس لیے میرے عزیز مہربانو یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اگر متوجہ کرتے ہیں تو اس کا مذہب بھی ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے خلوص کو زیادہ روشن کرو اور متوجہ رہو کہ اگر آج آپ نے اس مجلس میں صلوات پڑی ہے فرض کیجئے کہ حج سے مشرف ہونے کے لیے زیارات جنت البقی و زیارات روزہ رسول و مسجد نبی و مسجد حام و مقامات مقدسہ سے شرفیاب ہونے کے لیے تو پھر نگاہ رکھو کہیں اللہ دے دے گا اللہ کوئی پرچی کے اوپر لکھ کے نہیں بھیجے گا کیا کہلے نوٹوں پر لکھا ہوا ہوگا کہ میں یہ نوٹ دے رہا ہوں تمہیں مدینہ بھیجنے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دسخط اور اس چیز کے ساتھ نہیں آئے گی چیز جب بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت کو بھی انسان پرکھے سمجھے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں اور عمل سے پتا چلتا ہے اللہ کی طرف سے اقدام ہو جاتا ہے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی مثلا ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بیٹا دے اسے کیسے پتا چلے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتہ نازل ہوگا کہ دعا میں نے قبول کر دی یہ اوپر سے کوئی برکہ آئے گا جس کو اوپر دسخط ہو جائیں گے اور منظور لے دی جائے گی اور یہ بھئی تیری دعا منظور ہوگی نہیں کیسے ہوگی جب وہ دے دے گا جب وہ تیری مانگی ہوئی چیز تجھے مل جائے گی تو سمجھ لیں میری دعا قبول ہو گئی تو پس اگر تجھے تین لاکھ روپیہ دے اور تُو نہ جائے تو اس نے تو تیرے لئے وسائل معیہ کیے تھے لیکن تُو خود راہ شیطان پر گامزن ہو گیا تیرے قلب میں وہ محبتِ روزِ رسول کیوں مردہ ہو گئی اور ایک قلع زمین کی محبت کیوں پیدا ہو گئی تو اس لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں جو مانگتے ہو پھر بھولا نہ کرو بے توجہ نہ کیا کرو شیطان کا تو یہ کام ہے کہ تمہیں بھولائے شیطان کا کام ہے کہ تمہاری توجہوں کو دوسری طرف موڑ دے کہ جو اللہ سے موڑ جائے رسول سے ہٹ جائے امام سے ہٹ جائے عبادات سے ہٹ جائے آخرت سے ہٹ جائے ہدایت سے ہٹ جائے وہ تو ہے ہی کمراہی کا نمائندہ اسے تو اللہ کے سامنے ٹھیکہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تُو نے آدم کے سجد سے انکاری ہونے کی وجہ سے مردود لئین کیا کیا بنا دیا ہے تو اب میں بھی تو بدلے لوں گا کس سے لوں گا آدم کی اولاد سے لوں گا کیسے بدلے لوں گا ان کی جردن کو تو پوچھوں گا ان کو گولیاں ماروں گا ان کو میں کیا کروں گا نہیں لَأُذِلَّنَّهُمْ میں ان کو سراتِ مستقیم سے منحرف کر کے گمراہ کر کے بدلے لوں گا تو اس لیے شیطان تو ہمیشہ اپنے اس ٹھیکے کے مطابق بدلہ لینے پہ تُلا ہوا ہے اور وہ ایسا خبیص ہے کہ تھکتا نہیں ہے کہ خیال تھک گیا قدم تک ہم شروع کی دانس ہاں اس نے ایک مسلسل اپنا عمل جالی رکھا ہوا ہے اور وہ بھرتی کرتا رہتا ہے نہ خود تھکتا ہے نہ اپنے چیلوں کو تھکنے دیتا ہے تو اس لیے میرے عزیز مہربانو ہمیں اگر توجہ کرنا ہے تو محمد و آل محمد کے توصل سے اپنی توجہ کو محفوظ رکھنا ہے اگر کوئی طاقت ہے اور کوئی قوت ہے جو ہمیں شیطان کے چکر سے بچا سکتی ہے اور شیطان کی چکر سے نکال سکتی ہے تو اس قوت کا نام محمد و آل محمد ہے یہاں لو کساب ہے جو جس سے انقلاء ہے تو اس لئے لکھر ہے ہماراں کو اسل ہے قلی طرف زندری راکت کی وان ہے کیا ہے ہی کیا ہے محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد وآلہ سرمہ مزوعت قوام ہونا ہے اتنی سی بات ارز کر کے آپ کی زحمت کو رفع کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ اے امار تقتلو کلف عطل باغی ہے تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا ایسے عالم میں کہ تُو انہیں حق کی دعوت دے رہا ہوگا اور وہ تجھے باطل کی دعوت دے رہے ہوں گے کیا رسول اکرم کا یہ فرمان فقط مستقبل کی پیش کوئی تھی یا یہ بھی نورِ ہدایت تھا حضرت کا یہ ارشاد بھی ہدایت کا نور تھا یا نہیں اور آج تک امت کے سامنے حقیقتوں کو کھول رہا ہے یا نہیں اور گمراہیوں کو کافور کر رہا ہے یا نہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کھم از کم کہیں تو انصاف کریں فرمائیے علی حیدر اکرار کی جو جنگیں رسول اکرم کے زمانے میں ہوئی تھی ان میں سے کون سی جنگ میں علی اکبر نہ تھے اور علی کی جنگوں کے دو دور ہیں ایک دور ہے رسول اکرم کی زندگی میں حضرت کے سعیت انہیں ایک ہے حضرت کی اپنی خلافت اور اپنی عمارت کے زمانے میں ٹھیک ہے فرمائیے علی اس پہلے دور میں جتنی جنگیں لڑتے رہے ان میں سے کس جنگ میں حق پر نہ تھے سرنپدر میں تھے پہت میں تھے خندق میں تھے خیبر میں تھے وہ نین میں تھے ان ساری جنگوں میں تھے اور علی ہی تو ہر جنگ کا فتح کا سیرہ علی کے سر پر ہوتا تھا علی ہی شیرِ خدا تھے ٹھیک ہے علی ہی قطال العرب تھے لیکن جو جنگِ علی نے اپنے دورِ حکومت میں لڑی ان میں کیا تھے جو کسی کو شک جو پڑ جاتا ہے میرا ایک سوال ہے فرمائیے قرآن کی کتنی صورتیں حق پر ہیں قرآن کس لفظ میں مشکوق ہے قرآن کا کونسا حرف لائے کے شک ہے قرآن کی کونسی زیر و زبر و نقل و حرکت لائے کے شک ہے اگر کوئی شک کرے تو وہ کیا ہے اور اگر ایسا ہے کہ قرآن کاملا حق ہے اس کا ہر حرف حق ہے اس کا ہر لفظ حق ہے اس کی ہر حرکت حق ہے اس کا ہر سکون حق ہے زبر زیر پیشد پورے کا پورا اگر قرآن حق ہے تو وہ کیوں حق نہیں جس کے لئے رسول فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کوئے یا رسول اکرم کی جونکہ ذمہ داری فقط اپنے دور کی حد تک ہدایت کرنے کی نہ تھی بلکہ رسول اکرم کی ذمہ داری قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے نورِ ہدایت پہنچانے کی تھی ہے یا نہیں رسول جتنوں کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے سب کے لئے حادی ہیں یا نہیں مانے نہ مانے یہ کسی کی اپنی مرضی ہے چین والے نہ مانے تو اس کا مذہب یہ تو نہیں ہے کہ رسول چین والوں کے لئے ہدایت نہ تھا بودھ مذہب والے نہ مانے تو اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ رسول ان کے لئے حادی نہ تھے رسول تو ہر ایک کے لئے آتی تھے اور رسول نے ہر ایک تک اپنا نورِ ہدایت پہنچانے کے لئے محنت کیے اور یہی وجہ ہے کہ رسول یہ جانتے تھے کہ یہ امار ہے اتنا مخلص ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کو شک پڑے گا کہ علی حق پر ہے اس جنگ میں یا نہیں تو رسولِ اکرم آنے والی نسلوں کو ہدایت بخشنے کے لئے اس وقت اپنی پوری دور بھی نہیں اور باریک بھی نہیں کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل کے دریجوں میں جھاک کر ہدایت کا زامن دسول اور گمراہی کو مٹانے والا رسولِ اعظم لوگ کہتے ہیں کہ رسالت کیا ہے آزرہ دیکھ تو صحیح کہ رسالت ہے کیا تیرے لئے وہ کتنا ہدایت کا انتظام کرتا ہے ایک ایک جملہ جب بولتا ہے اور ایک ایک لفظ جب اس کی زبان سے پر آمد ہوتا ہے تو وہ ہماری طرح ملسن پڑھنے والا نہیں ہے وہ ایسی ہشتی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے جہاں جہاں تک آلمین ہیں وہاں وہاں تک اس کا نور ہے اور ہم اگر کسی عالم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لئے بھی وہ حادی برحق ہے ہماری اولادوں کے لئے ہماری نصموں کے لئے ہمارے اوپر والوں کے لئے ہمارے پیچھے والوں کے لئے ماضی کے لئے حال کے لئے مستقبل کے لئے حتیٰ کہ موت کے بعد بھی ہر عالم کے لئے رسول اکرم رحمت ہے رسول اکرم ہدایت ہے تجھے اس کی رحمت اگر نظر آتی ہے فقط روٹی کپڑا اور مکان میں تو یہ تیری کمزور فکری ہے اس لئے میں تجھے متوجہ کرنا ہوں انشاءاللہ اندہ بھی مزید اس پر گفتو کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا کہ سب سے بڑی چیز ہدایت ہے رسک اتنی بڑی اہم چیز نہیں جتنی ہدایت اہم چیز ہے اور جنا دیکھ کہ اے امار تجھے ایک باری گرو قتل کرے گا یعنی وہ باری ہوگا تو شہید ہوگا تکڑو کلف اطل باغیہ وہ باغی ہوگا کس کا باغی فقط امار کا باغی ہوگا معلوم ہوگا رسول جو فرما رہے ہیں اب وہ زبان وحی فرما رہی ہے پس وحی والے اللہ کا بھی باغی جس پہ وحی راضل ہوئے اس کا بھی باغی اور جتنے بھی برحق لوگ ہیں حتیٰ کہ آل محمد کا بھی وہ باغی رسول فرما رہے ہیں ایک باغی گرو قتل کرے گا تجھے جو قاتل ہوگا وہ باغی ہوگا جو مقتول ہوگا وہ حق پر ہوگا اور پھر یہ نہیں ہے کہ بات مہا رکھ جائے گی اور ختم ہو جائے گی نہیں قصہ تمام ہو جائے گا صفین ختم ہو جائے گی علی بھی شہید ہو جائیں گے مقابلے والے بھی اس دنیا پر چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن قیامت تک آنے والوں پر سوال دے گا حد پر کھون کس کے نظریات حق پر تھے کس کے خیالات حق پر تھے کس کا کردار حق پر تھا کس کے فیصلے حق پر تھے کس کی حکومت حق پر تھی اس لیے کہ کیا خیال ہے صفین میں کون حق پر تھا اس آج ہمیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے ہم سے یا نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اور اگر ہم سے تعلق ہے تو اس لیے رسول فرمانے ہیں میں کہنا ہوں آج بتا رہا ہوں قیامت تک آنے والا ہر شخص سن لے کہ جو ہمار کو قتل کریں گے وہ دعوی ہوگے اور ہمار حق پر ہوگا شک کی کوئی گنجائش اب جو شک کریں پھر وہ سوچیں اے علی میں شک کرنے والے تیرا کہیں قرآن میں تو شک نہیں اس لیے کہ اگر علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے تو جتنا قرآن حق ہے اتنا علی حق ہے جتنا علی حق ہے اتنا قرآن حق ہے اور اگر قرآن کا کوئی حرف لائے کہ شک نہیں تو علی کا کوئی کردار علی کا کوئی قول علی کا کوئی عمل کیسے لائے کہ شک ہو سکتا ہے اور یہ سب مہربانیاں کس کی ہیں بما اور سلمہ کا رحمت اللہ العالمین کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ہمارے لئے رحمت ہی رحمت بننا ہے اور رحمت کا سب سے بڑا اہم پہلو ہدایت ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہدایت ہی کا پہلو تھا کہ جس کے لئے امام حسین کو بھی کربلا آنا پڑا تیرے اور میرے دس کے لئے حسین نہیں کربلا آئے تیری اور میری جاگینوں کے لئے حسین کربلا نہیں آئے تیری میری بنگلوں اور کوچیوں کے لئے حسین کربلا نہیں آئے تیرے اور میرے مال کے زخائر جمع کرنے کے لئے نہیں آئے وہ تو اس لئے آئے ہے کہ اگر میرے نانے کا دین نہیں زندہ رہ سکتا اور عندہ نسلوں تک نہیں پہنچ سکتا مگر میری شہادت کے سب کے تو آؤ تلوارو حسین کا ومن حاضر ہے پس دو جملے کہنے کی ساتھ حاصل کروں گا کہ میرے مولا حسین اے کاش یہ ذمہ داری فقط شہادتوں سے مکمل ہو جاتی اور بی بیوں کی قید کی ضرورت نہ پڑتی بہت بڑی معصر چیز ہوتی ہے شہادت بڑا اثر ہوتا ہے شہادت کا لیکن معلوم ہوتا ہے کچھ زمانے یزیدی اتنا سنگین تھا اور اس کی گمراہی کا توڑ اور ہدایت کو بچانا اور پہنچانا اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اب حسین کو جہاں علی اکبر و عباس کو لے جانا پڑا ہے وہاں زینب و قرصوم کو بھی لے جانا پڑا ہے جہاں اپنے چھوانوں کو میدانے کربالہ لے جانا پڑا ہے وہاں اپنے پرداداروں کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ رکھنا پڑا ہے اور اللہ جانے کتنا عزورتہ دل ہوگا میرا مولا حسین جب اٹھائیس رجب کو اپنا کاروان تیار کر کے روانہ ہو رہے ہوئے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایک وقت وہ آیا جب بی بیاں اپنے اپنے خیموں سے پردہ پھوش حالت میں نکلی اور ان محملوں کی طرف گئیں جن محملوں پہ سوار ہونا تھا اب اللہ جانے امام حسین کے مطالق منقول ہے کہ پہلے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب رسول کی بیٹی بنت زہرہ زینب آلیہ اپنے دروازے سے پرامت ہوئی تو حسین اٹھ کھڑے ہوئے حسین اٹھ کھڑے ہوئے ویسے بھی میں نے بہت سری روایتوں میں پڑھا کہ جس طرح زہرہ کے لیے رسول اٹھ کھڑے ہوتے تھے ایسے ہی زینب کھورا کے لیے حسین اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اب جو فرحمد ہوئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن میں پوچھتا ہوں آخر امام تھے نا دل دل میں کچھ سوچتا رہے ہوگے اندر اندر ان کے فکر تو کام کر رہی ہوگی میری پردادار بہن کدھر لے جا رہا کس منزل کی طرف کا امزل ہے اتنا ہی کافی ہے جو روایات میں منقول ہے کہ یحیاء مازنی امیر المومنین کے ہمسائیوں میں سے قریب بھی ہمسائیہ تھا ایک دن علی کی حکمت میں ارز کرنے لگا بولا کہ آپ کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی دختر نہیں ہے کہا کیوں نہیں ہے میری دختران تو کیوں پوچھ رہا ہے کہتا ہے مولا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ایک لمبے عرضے سے میں آپ کا ہمسائیہ رہا ہوں لیکن آپ کی کسی دختر کا ما رعیت اللہ شخصل و ما سمیت اللہ سوتل میں نے آپ کی کسی دختر کی کبھی کوئی آواز نہیں سنی اور کبھی ان کے بدن کے سرا پاکو نہیں دیکھا ما رعیت اللہ شخصل و ما سمیت اللہ سوتل امیر المومنین کا جواب آیا ہے یا یا کیسے تجھے میری بیٹیوں کی آواز سنائی دے وہ تو زہرہ کی بیٹیاں ہیں وہ تو بطول کی بیٹیاں ہیں اللہ جانے پردے اور ہجاب کے تقدس اور طہارت کی اس منزل پہ فائز بی بی جب چلی ہے محمل کی جنب تو آخر تو اور میں تو نہیں جانتے تھے عوام اناس تو شاید نہ جانتے تھے لیکن ذرا امام کے دل سے پوچھنا جب چلی ہے تو امام کیا سوچ رہے ہوگے اے مقدس بحل اے طاہرہ بی بی آج چلے ادھر جدردیل کی بقا کے لیے تیری چھادر نے اتر لائے تیرے زہلاب تیرے گھر نے اجڑ لائے ازاداروں بس اتنا کہہ کے زحمد ختم کرو مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہو رہے تھے تو حضرت محمد اپنے ہنسیہ آگئے کہنے لگے مولا کوفہ جا رہے ہو کہا ہاں کہا کوفہ والوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی نہ بھائی حسن سے وفا کی تھی آپ کیوں جا رہے ہیں کہا اے محمد تو جانتا ہے یہاں بھی تو میرے لئے امن کی جگہ نہیں رہ گئی مکہ بھی ہر ایک کے لئے امن ہے میرے لئے تو قاتل آگئے ہوئے اب میں جان بچاؤں نہ تو کیا کروں کہا اچھا اگر جان بچانا چاہتے ہو تو کوفہ نہ جاؤ یمن چلے جاؤ فرمایا اگر یمن میں بھی مجھے امن نہ ملے تو محمد میں کہا جاؤ اس وقت امام حضرت محمد کا جواب یہ تھا مولا پھر آپ جنگلوں میں گم ہو جائے پھر آپ پہاڑوں میں چھپ جائے اور وقت کے بدلنے کا انتظار کریں یعنی محمد کی نگاہ میں بھی اب علی کے لادلے کے لئے کوئی جائے امن نہ رہی اس وقت حضرت امام حسین نے جو رات کا وقت تھا یہ کہا ہاں محمد ابن انفیہ میں تیری تجویز پر غور کروں گا بے شک رات گزر گئی صبح ہوئی محمد وضو کے لئے اٹھے لیکن ایک غلام نے آکے بتایا مولا امام کا کافلہ تیار ہے اور جا پھر بھی کوفہ کی جانب رہا ہے محمد سے نہ سملا گیا دوڑے اور آئے آئے تو پھر کیا دیکھا کاروان تیار تھا امام بھی اپنی ناقہ پہ سوار ہو چکے تھے ابھی گوچ کا حکم نہیں دیا تھا کہ محمد موجھ گئے پڑھ کے محار کو پکڑا مولا کیا آپ نے مجھے نہ کہا تھا میں تیری تجویز پر غور کروں گا ہاں میں نے کہا تھا پھر آپ کیوں چلے کہا محمد پھر آپ سن لو رات تو چلا گیا خواب میں مجھے نانا کی زیارت لسید ہوئی نانا کی ہدایت یہی آئی ہے ان اللہ قد شاہ یرا کا قتیلہ اے حسین اللہ چاہتا ہے تو شہادت کے راستہ بنا ہے یعنی دین حق کی حفاظت کے لیے تیری شہادت ضروری ہو گئی ہے پس اے محمد میں اپنے نانا کی حسیت کے مطابق راہ شہادت پہ جا رہا ہوں ان اللہ قد شاہ یرا نی قتیلہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں اب جو محمد کو یقین ہوا کہ یہی وہ سفر ہے جس میں مولا نے شہید ہونا ہے بکا بکا انشدیدہ آپ چونہ سو سال بعد روتے ہی بتاؤ محمد کا کیا حال رجائی ہے جس کو سنا ہے حسین کے بھیلے بھائی پر شہادت کا وقت آ رہا ہے روئے محمد لیکن اچھا منظر ہے روتی ہوئی نگاہوں سے جب کاروان کے بچھلے حصے پہ نگاہ گئی آگے آگے تو حسین مولا تیرا پیچھے جو نظر پڑھی تو آپ ہی بتائیے کیا دیکھا ہوگا کسی امماری میں زینب کبرا ہے کسی امماری میں امم کنسوم ہے کسی امماری میں فاطمہ بنت الحسین ہے کسی امماری میں سکینہ بنت الحسین ہے کوئی امماری ایسی ہے جس میں کہ وہ بی 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 بیٹھی ہے جس کی گوھر میں علی اصحان جیسا لنہ بھول ہے ازادارو ان پردہ دارو کو جو ان پردہ کی امماریوں میں بیٹھا ہوا محمد اپنے حنفیہ بھائی نے یا اس بزرگ نے دیکھا تو اب محمد کے لئے اور کوئی چارہ نہ رہا کہا مولا اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو پھر ان پردہ داروں کو پھولے جا رہے ہو اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پردہ داروں کو پھولے جا رہے ہو اب یہ منمر علا برا سخت تھا اپنی شہادت کی خبر دینا اتنا مشکل نہ تھا جتنا ان بی بیوں کے بارے تفسرہ کرنا مشکل تھا لیکن تاریخ کہتی ہے بالاخر امام حسین کی زبان گویا ہوئی اور یہ جملہ زبان پر آیا محمد محمد جس مقصد کے لئے میری شہادت ضروری ہو گئی ہے اسی مقصد کے لئے ان بی بیوں کا قیبی ہونا ضروری ہو گیا ہے ان کی قید کے بغیر بھی مشن مکمل نہیں ہوتا اب جو امام حسین کی شہادت کا سن کے رو رہے تھے بتاؤ بہنوں کی قید کا سن کے محمد کا کیا حال ہوگا ان بیٹیوں کی قید کا سن کے محمد کا کیا حال ہوگا محمد روتے رہے امام کا کافلہ روانہ ہو گیا لیکن میں کہوں گا ہے محمد ابن انفیہ شنیدن کے بعد مانند دیدن سننا کچھ اور ہوتا ہے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے آپ نے بی بیوں کو روسیوں میں بنا ہوا نہیں دیکھا آپ نے بی بیوں کو اس حالت میں نہیں دیکھا جس حالت میں امام سجاہ نے دیکھا ہے کہ فرماتے ہیں میں اس وقت خیمے کے اندر اپنے بستر پر تھا اور بی بیاں اللہ قتل الحسین و بکربلا کی ندا سن کر خیموں میں سہم کے چھپی ہوئی تھی کہ نیزہ بردار فوجیوں کا ایک دستہ بغیر کسی ایسن کے خیموں میں آیا اور اللہ نہ کرے شریف زادیوں کے اوپر یہ وقت آ جائے جیسا ان خاندان رسول کی بی بیوں پر آیا درندہ صفت ظالم فوجی لے کے نیزے جو اندر داخل ہوئے اب بتاؤ وہ شریف زادیاں کرے تو کیا کرے جائے تو کدھر جائے امام کی روایت کے جملے یہ نقل کیے گئے کہ میں دیکھ رہا تھا اب بی بیوں کے پاس اور جو کوئی جا رہا تھا تو ہن یلدنا بعض بے بعض بی بیاں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئے بی بیاں ایک دوسری کی پشتوں کی پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے لیکن ہائے ہائے یہ طریقہ بھی نہ چادروں کو بچا سکا نہ زیوروں کو بچا سکا نہ خیموں کو بچا سکا نہ قیدیوں کو بچا سکا اور نتیجہ یہ ہے کہ ظلم کی ایک داستان رقم ہوئی جو کوفہ و شام تک جاری رہی لیکن ہمارے دین کا پیما کیا ہے اس لہو نے جو کربلا کی خاک میں مل گیا اور ان ہاتھوں نے جو رسیوں میں باتے گئے خدا ہندہ ہمیں اس ہدایت پر جینا اور اس ہدایت پر مرنا رسیب فرما علاد علیہ اللہ عنال قوم الظالمین وسیعظم الذین ذنبو ویمن قلبی مقلبون اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد صلوات اللہ 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 جتنے زہر نال محمد صلوات اللہ حسد بھی جتنے من امیہ من امیہ من امیہ جتنے محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ من امیہ من امیہ من امیہ من امیہ من امیہ جتنے من امیہ 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 من امیہ